اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج صبح کا آغاز میں نے چائے کسی کر رہی ہوں کیونکہ ناشتہ سب لوگ کر چکے ہیں لاسٹ میں صرف میں وچی تھی تو میں نے چائے پی چائے پینے کے بعد گھر کے سارے کام کرنے تھے تو امی نے کہا آپ نے دوپیر کا سالر منانے دوپیر کا سالر منانے کے لیے یہاں پہ میں نے چکن کا کیمہ لیا اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاد لیا اور ساتھ میں مطلب سمپل جس طرح سے ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کل ہمارے پورے کیچن میں لگ گئی تھی آگ آپ کیسے لگی یہ والے جو گیس ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور یہاں پہ ہم لوگ سلنڈر یوز کرتے ہیں جب گورنمنٹ والی چلی جاتی ہے تو وہ ویر نکال کے سارے وہ ٹیوب نکال کے ہم سلنڈر والی لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے دو سے ڈھائی گھنٹے آتی ہے اس کے بعد سارا دن نہیں ہوتی اب تو سردیاں آگئے سردیوں میں تو یہی روٹین ہوتی ہے اس کے بعد ہوا یوں کہ میں نے وہ والی ٹوب نکال دی گورنمنٹ والی گیس نہیں تھی تو میں نے وہ ٹوب نکال دی نیچے جو ان کی سپلائی والا وال ہوتا ہے وہ بند کرنا میں بھول گئی اور میں نے سلنڈر والی لگا کے ناشتہ بنایا جیسے معمول کا ہوتا ہے ناشتہ بنانے کے بعد میں نے دوپیر کا سالنڈ چڑھا دیا سالنڈ چڑھا ہوا تھا تو اچانک ساڑھے دس وجہ گیس آگئی ورنہ یہ گیس بارہ ساڑھے بارہ سے پہلے کبھی نہیں آتی ساڑھے دس وجہ گیس آنا سٹارٹ ہوئی آہستہ آہستہ میں کچن سے بار تھی باقی فیملی بھی کچن سے بار گھر کے کاموں میں مصروح تھی تو اچانک ہمیں ایسے سمیل آئی کہ نہ جو کچھ جلنے کی سمیل آئی تو ہمیں سمجھی جو سالن میں نے چڑھایا ہوئے وہ جل گیا جیسے ہی میں کچن میں انٹر ہوئی تو دیکھا اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی تھی تو ہم نے وہ آگ بوجھا ہی بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ نیچے والا جو اس کے گیس کا سپلائی ہے وہ اوپن ہے خیر جانی نقصان تو کچھ نہیں ہوا لیکن ہمارا جو کچن ہے اور ساتھ میں یہ جو چولا ہے یہ سارا جل چکا تھا ایک حصہ اب خیر چلے کو بھی ہم نے چینج کروانا ہے کچن کو بھی صاف کرنا ہے تو اللہ خیر کرے گا اس وقت میں نے کیمے میں مطر آئیڈ کر دیا کیمے میں کی ریسپی بلکہ سمپل ہے پیاز براؤن کیا اس میں ٹماٹر آئیڈ کر دیا ٹماٹر کو اچھی طرح سے بھونا اس کی بھونائی کرنے کے بعد اس میں لال میچ بغیرہ کچھ بھی آئیڈ نہیں کیا اس میں صرف یہی کیا ہے کہ کیمہ آئیڈ کر دیا کے بعد اس میں نمک میرچیں آئیڈ کر دیا اور ہسپیز آئیڈ کرنے نمک آئیڈ کرنے کے بعد اس میں مطر آئیڈ کر دیا اگر آپ مطر آئیڈ کرنا جاتے ہیں تو مدر کر دیں میں نے اس میں مطر آئیڈ کر دیا مطر آئیڈ کرنے کے بعد اب میں اس کی بھونائی کر رہی ہیں اب کیمے کی جو بھونائی ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اب اس میں گلنے کے لیے میں پانی آئیڈ کر دوں گی اس میں میں نے ایک کپ پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر لیں تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ اچھی طرح سے گلج ہے اس میں میں نمک ایڈ کرنا بھول گئی تھی تو اب میں اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دے تو نمک ہم زیادہ ایڈ نہیں کریں گے اگر نمک ایک تو نمک جو ہے ہمارا وہ موٹے والا ہوتا ہے پیسہ والا نہیں ہوتا وہ اکثر مجھ سے سالن میں زیادہ ایڈ ہو جاتا ہے تو اب میں نے نمک کو کم ایڈ کرتے ہو وہ بعد میں بھی اب ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک تو ہمارا جو توا ہے وہ پینٹ کیا تھا میں نے خراب ہو گیا جس کی وجہ سے کیونکہ چولا ہمارا جل چکا تھا تو میں نے اس کو صاف کیا صاف کرنے کے بعد میں نے اس کو پینٹ مطلب جو سپری ملتی ہے پینٹ والی وہ اس پر ڈالی لیکن میں نے پیچھے توا رہ گیا توا پر سارا پینٹ لگ گیا تو اس لئے میں نے اس کو بھی ڈیپ کر دیا اور ساتھ میں یہ حلدی والا ہے اور ساتھ میں Commission لائل میچ والا کوٹی ہوئی لائل میچ والی ڈبی ہے تو ان کو بھی میں واش کرو گی کافی ٹائم ہو گیا تو ان کو میں نے واش نہیں کی ہے تو اب میں اس کو رکھ رہو ہوتا کہ اس کو واش کرو اچھا جب میں کیمو میں موتے مہتے لمکس بن جاتی ہیں اس کو چمچ پاس میں ستھ ہوں تاکہ وہ لمس نہ ب discussion پتہ نہیں یہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا پھر سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اس میں سارے لمز بن جاتے ہیں تو پھر میں اس کو چمچ کے بعد سے میش کر دیتی ہوں تاکہ وہ آسانی سے کیمے کی شیئے پاسکے چلیں اب اس کا جو پانی ہے بلکل ڈرائے ہو چکا ہے تو اب میں ایک مرد پھر اس کی بنائی کر لیتی ہوں کیونکہ اس میں ابھی بھی یہ دیکھیں موٹے موٹے لمز آ رہے ہیں کیمہ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے میں اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ چک کروں گے اس میں نمک جو ہے کم ہے زیادہ ہے کیسا ہے اب اینڈ میں اس میں میں 1 ٹیور سپون زیرہ اور 1 ٹیور سپون کوٹا ہوا دھنیا ایڈ کر دوں گے اور جو کیمہ ہوتا ہے چکن کا وہ بہت زیادہ درائی ہوتا ہے تو اس کی گریوی بنانے کے لیے میں اس میں تھوڑا سا شروع ایڈ کر رہا تاکہ یہ سوفٹ اور جوسی جوسی رہے جو کیمہ میں نے اپنے لیے بچا کے مطلب ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھا تھا اب میں اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں ٹیسٹ کرنے کے بعد اس میں دیکھوں گی اس میں کیا کمیں بیشی ہیں نمک اس میں پورا ہے میرچنگ کیسی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے پانی کی بوٹلز کیونکہ یہ ہمارے گھر میں پانی نہیں آتا تو اس لیے اس میں میں پانی بھر کے مطلب ہم ڈیلی جاتے ہیں پانی بھر کے واپس آتے ہیں تو میرے گھر والوں نے کہا بنا لیں تو ان کے لیے شوروان نہیں ہوگا تو میں یہاں پہ اپنے لیے کیمہ نکال رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے جوسی جوسی جو ہوتا ہے وہ میں اپنے لیے نکال کے رکھ دوں گے اور باقی کیمہ کو بھون کی ان کا پانی جو ہے بلکل ختم کر دوں میرا کیمہ تو اور ریڈی بہت زیادہ نکل آئے تو اس لیے میں اپنے حصے کا کیمہ لوں گے اور باقی جو کیمہ ہے وہ واپس میں دیکچی میں ڈال کے اس کی بنائی کر دوں گے میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے اور باقی کیمہ کی میں اچھی طرح سے بنائی کر لوں گی تاکہ میں اس میں پانی نہ رہے ڈرائی ہو میں مجھے جو ہے نا جوسی پسند ہے اور میری فیملی کو بلکل درائی کیمہ پسند ہے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے اور ساتھ میں چلہ بند کر دیں گے سارا دن کام کرنے کے بعد کام یہ تھے کہ سردیوں کا سیزن آ رہے کپے رکھ رہے تھے دوپیر سے لے کے رات تک کافی زیادہ کام تھے تو ایک منٹ سکون کا نہیں گزرا یہاں تک کہ دوپیر کے برطن بھی ہم لوگ لے رہی دوئے کیونکہ گرمیاں ہجا رہی ہیں سردیاں آ رہی ہیں تو ایک کپڑے رکھنے اور ایک کپڑے ہم نے نکالنے اور اس ٹائم رات کے ساتھ بج رہے ہیں گیس آگی ہے تو ہم یہاں پہ رات کا کھانا بنا رہے ہیں رات کے کھانے میں میں نے ایک گلاس چاول لیا ہے آدھا کلو ہم لوگوں نے چکن لے لیا سوری تین پاو چکن ہے آدھا کلو نہیں ہے آدھا کلو سے زیادہ ہے ایک کی جی سے کام ہے تین پاو ہے دوسرے تھا میں دودھ بول کر رہی ہوں دودھ والا آ گیا تھا جب دودھ والا آیا پھر ہم اٹ پتا چلا ٹائم اتنا ہو گیا ہے چکن میں نے فریز کر کے رکھا ہوئے جب پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دینے چکن ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے چکن کی بنائی کر لینے چکن فریزر میں رکھا ہوا ہے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے آسانی سے جب یہ میلٹ ہوگا پھر ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے چکن کی برف کو پگھلتے ہوئے پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں اس کو اگر ہم کور کر لیں تو ورنہ اس کو پندرہ سے بیس منٹ بھی اس کی برف پگھلنے میں لگتے ہیں خیر میں نے چکن کو کور کر لیا تاکہ یہ دیکھیں یہ جو ہے پراپر جو ہے نم میلٹ ہو چکا ہے تو اب اس ٹیج پہ ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے اس کی بنائی ہم نے اس طرح سے کرنی ہے جو ہمارے چکن ہے بلکل گولڈن اور سرخ کلرکہ ہو جائے جب ہمارے چکن میلٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم نے حسب زیقہ نمک ایڈ کر دینا ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد مزید ہم اس میں ون ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون ہول گرم سالہ ایڈ کر دینا ہے گرم سالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کر لینی ہے چکن گولڈن ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں چکن کی کلیجی نکال رہی ہوں کلیجی نکال کے میں امی کو دوں گے امی کی طبیعت بلکل ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر نے امی کو کہا ہے کہ وہ کلیجی کھائے تو کلیجی کو ہم بھون کے ان کو نکال کے امی کو دے دیتے ہیں کلیجی تو دے دی میں نے امی کو اور اب چکن کی بھونائی کے بعد اس میں میں تین گلاس پانی ایڈ کر دوں گی بعد میں مجھے پتا چلا چاول جو ہیں وہ ڈیڑھ گلاس ہیں ایک گلاس نہیں ہے یہ جو شیشے والا گلاس ہے جس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ والا یہ ڈیڑھ گلاس ہم نے چاول دی ہے اور اس میں میں نے ساڑھے تین سارے تین گلاس پانی ایڈ کر دیا پانی ایڈ کرنے کے بعد جب اس پانی کو بوائل آ جائے تو اس میں ہم نے چیک کر لینا ہے کہ نمک کتنا ہے نمک اس میں کم تھا تو اس لیے میں اس میں مزید نمک ایڈ کر دوں گا نمک ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھی تحسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے بوائل آڈے دیں گے اس سائٹ پہ ابھی بھی ہماری پیکنگ رہتی ہے یہ دیکھیں سردیوں کے گرمیوں کے کپڑے تو ہم نے پیک کر لیا ہے سردیوں کے کپڑے ہم نے نکال لیا ہے لیکن پھر بھی ابھی ہم نے سیٹنگ نہیں کی پروپر اب اس میں پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس سٹیج پہ میں نے اس میں چاوال ایڈ کر دینے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو کچن ہے پروپر جانے کی وجہ سے بہت ہی گندہ ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے اس کی ایک حصہ صاف کیا اور ایک حصہ بھی رہتا ہے انشاءاللہ وہ فری ہو کے جب ہم کپڑے اپنے سمیٹ لیں گے فری ہو جائیں گے تو دوسرا حصہ بھی میں کل پسوں تک اس کو صاف کر کے پھر آپ کو اچھی لوگ والا پروپر چلہ دکھاؤں گی آپ کو اب میں نے اس میں چاوال ایڈ کر دی ہیں چاوال ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ اس کو کور کر لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں جب اس میں ایک حصہ پانی رہے جب دو سے چاوال ہوں تو اس کو دم لگا دیں دم لگانے کے بعد فلیم کو بالکل لوگ کر دیں یہ دیکھیں چلہ ہمارے اتنا جل چکے ہیں یہ فرنٹ پر ان کا بٹن مغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے جل چکے ہیں ہمارے چلے کی ایک سائٹ چل رہے ہیں یہ دوسری سائٹ نہیں چل رہا ہے چلیے ایک طرف پہ ہم لوگوں نے چاوال ریڈی ہونے کے لیے رف گئے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم کارا بنا رہے ہیں کارا بنانے کے لیے ون ٹیبل سپون ہم نے سانفلی ون ٹیبل سپون زیرہ لیں گے اور اس میں ہم نے تین کپ نکال لیا ہے تو یہ سٹیل والے تین گلاس آئٹ کرنے سٹیل والے گلاس آئٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نے دو سے تین سلائس ادھرک کے آئٹ کر دینے ہیں دو عدد لیمو آئٹ کر دیں لیمو کا ہم لوگوں نے رس نہیں کرنا پورا اس میں لیمو آئٹ کر دینا لیمو آئٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو بوائل ہونے کے رکھ دیں گے دوسری طب یہ دیکھیں ہمارے جو رائس ہیں بلکل ریڈی ہو چکی ہیں تو میں اس کو ڈی شوٹ کرتی ہوں اس کے بعد دکھاتی ہوں اس کی فائدر لک تو ہم سب کر رہے ہیں ڈائٹ ڈائٹ میں ہمیں زیادہ بہت زیادہ بھوک لگتی ہے پتہ نہیں کیوں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے 3 ٹیبل سپونڈ سب نے رائس لیے مطلب آم ٹیبل سپونڈ کھانے والے زیادہ ہم نے رائس نہیں لیے 3 سے 4 اس چکن کے لیے لیے ہم نے یہ دیکھیں اتنے اتنے ہم لگوئے سب نے رائس لیے یہ میرا اس ہے باقی سب جس کا دل کرے گا وہ پہن لے گا چلیے اب میں اس کو کھانا سٹارٹ کرتی ہوں دوسری طرف پہ ہمارے جو کڑا ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے وہ جو کڑا ہے ہم رات کو مطلب کھانے کے بعد ایک کپ گرم ہم پی لیتے ہیں اس کے بعد سو جانا اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کھانا اگر سونا نہیں کام کھر لیں کچھ کھر لیں لیکن اس کے بعد ایک بائٹ نوالے کی بھی نہیں کھانے تو اس کو رات کے کھانے کے بعد آٹھ بجے آپ نے کھانا کھا لینا آٹھ بجے کے بعد ایک گھنٹہ وک کر لیں وک کر لیکن آپ نے کھانا کچھ بھی نہیں چلیے آج کی ولوگ کو یہ ہی پر انشاءاللہ ملتے آگلے ولوگ میں اوکے اللہ حافظ ملتے